اگر عورت کو بستر پر لذت سے پاگل کرنا چاہتے ہو تو اس کے ساتھ تین طریقوں سے ہم بستری کرو اسلام علیکم ناظرین عورت قدرت کی بنائی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے کائنات کی خوبصورتی اور رونک کو دوبالہ کرنے کے لیے خدا نے عورت کو پیدا کیا اور مرد کے دل میں عورت کے لیے محبت پیدا کی مگر عورت جب مرد کی توقعات سے دور ہے کر چلتی ہے تو مرد کو کوئی بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے جس عورت کا کردار حد سے زیادہ خراب ہو جس عورت کا کردار حد سے زیادہ خراب ہو اور وہ ترہ ترہ کے مردوں سے ملنا پسند کرتی ہو تو ایسی عورت ہم بستری کرنے میں بہت دلچسپی رکھتی ہے اگر مرد عورت کو بستر پر لذت سے پاگل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ تین طریقوں سے ہم بستری کریں عورت کو نیچے لیٹا کر ہم بستری کرنا اگر عورت کو بستر پر پاگل کرنا چاہتے ہو تو عورت کو نیچے لیٹا کر ہم بستری کرو کیونکہ اس پوزیشن میں عورت نیچے لیٹی ہوئی ہوتی ہے اور مرد اس کے جب اوپر آ کر اپنا پورا نفس اندر ڈال دیتا ہے تو عورت کا پورا جسم مرد کے قابو میں ہوتا ہے جب مرد عورت کی شمگاہ میں نفس ڈالتا ہے اور اوپر نیچے حرکت کرتا ہے تو عورت اس وقت لذت اور مزے سے پاگل ہو جاتی ہے اور اس کی جنسی اور جسمانی خواہش بھی پوری ہو جاتی ہے جھولی میں بٹھا کر ہم بستری کرنا اگر عورت کو بستر پر پاگل کرنا چاہتے ہو تو اس کو جھولی میں بٹھا کر ہم بستری کرو جھولی میں بٹھا کر ہم بستری کرنے سے عورت کی جنسی خواہشات پوری ہو جاتی ہے کیونکہ عورت کو اپنی مرضی کے مطابق ہم بستری کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو پھر عورت اپنی چاہت پوری ہونے تک اور بھر پور لذت لینے تک ہم بستری کرتی ہے یہاں تک کہ مرد کو اپنے قابو میں کر لیتی ہے اور اپنی مرضی کے مطابق مرد کے جسم کو استعمال کرتی ہے دوگی سٹائل میں ہم بستری کرنا اگر عورت کو بستر پر لذت سے پاگل کرنا چاہتے ہو تو دوگی سٹائل میں ہم بستری کرو کیونکہ دوگی سٹائل میں ہم بستری کرنے سے عورت مرد کے قابو میں ہوتی ہے دوگی سٹائل میں عورت گھوڑی بن کر کھڑی ہو جاتی ہے اور مرد اس کے پیچھے کھڑا ہو کر اپنا پورے کا پورا نفس اس کی شرمگاہ میں ڈال کر اندر باہر کرتا ہے عورت اس پوزیشن میں لذت لینے اور پینٹے مارنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتی اور مکمل مرد کے قابو میں ہوتی ہے